موسیقی اسلام علیکم ہماری آج کی لیکچر دو اور اہم مارکٹنگ ٹولز کے بارے میں ہے نمبر ون مارکٹنگ ترو ایمیل رپورٹ نمبر ٹو مارکٹنگ ترو کوڈ کالنگ تو آئیے ان دونوں کونسپٹ کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم مارکٹنگ ترو ایمیل رپورٹ کو دیکھتے ہیں مارکٹنگ ترو ایمیل رپورٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف پوٹینشل کسٹومر کی جو کہ ہالسیلر بھی ہو سکتے ہیں ریٹیلر بھی ہو سکتے ہیں اور انڈ کنزیمر بھی ہو سکتے ہیں ان کی ایمیل ایڈریسز کی ایک لسٹ کمپائل کریں اور پھر ان پوٹینشل کسٹومر کے ساتھ آپ ایمیل کے ذریعے مسلسل کانٹیکٹ میں رہے اور ان کو وقتاں پا وقتاں یعنی پریوڈکلی آپ اپنے پروڈکٹ اور بزنس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایمیل رپورٹ کہتے ہیں تو ایمیل رپورٹ کیلئے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کے پوٹینشل کسٹومر کی ایمیل ایڈریسز تو آپ اپنے پوٹینشل کسٹومر کی ایمیل ایڈریسز مختلف ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پاس مختلف آپشن ہیں فور اگزامپل آپ یہ ایمیل ایڈریسز سبسکرپشن اور کوکی سٹنگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بڑے بڑے دپارٹمنٹل سٹور ہے تو ان کے پاس بڑے بڑے کسٹومر کا ڈیٹا الریڈی ایویلیبل ہوتا ہے آپ ان سے بھی یہ ایمیل ایڈریسز حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مختلف سوشل میڈیا ایکانڈ سے بھی ایمیل ایڈریسز حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو سب سے زیادہ کارگر طریقہ ایفیکٹیو طریقہ ہے وہ ہے سبسکرپشن تو لوگوں کی سبسکرپشن حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ وہ آپ کے ویب سائٹ پیج یا آپ کے چینل کو سبسکرپ کرے تو اس کے لیے آپ پوٹینشل کسٹومر کو انسینٹیوز دے دے ان کو انڈیوز کرے فور اگزامپل آپ پوٹینشل کسٹومر کو یہ اوپر کر سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے چینل پیج یا ویب سائٹ کو سبسکرپ کرتے ہیں تو پھر ان کا نام ایک لکی ڈراؤ میں شامل کیا جائے گا اور پھر آپ یہ پیریوڈکلی یہ لکی ڈراؤ کنڈکٹ کریں اور اسی طرح جو خوش نصیب سبسکرائبر ہے جن کا نام نکلتا ہے تو ان کو آپ مختلف طرح کے پرائزز اوپر کریں تو اسی طرح آپ اپنے سبسکرائبر کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بھی اوفر کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے چینل پیج یا ویب سائٹ کو سبسکرائب کرے گا تو پھر ان کو فرسٹ پرچپس پر آپ کے پروڈک پر ایک سپیشل ڈسکونٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹکنیکیں جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں مطلب یہ کہ اپنی ای میل کے جو کنٹینٹ اور فارمیٹ ہے تو اس پر خاص توجہ دینی کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے بھی میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دے رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کی جو ای میل کے کنٹینٹس ہیں وہ سمپل لینگویج میں ہونا چاہیے اور زیادہ کمپلیکس فریزز اور سنٹنسز کا استعمال ایوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ جو پوٹینشل کسٹومر ہیں ان کو آپ کا پیغام سمجھنے میں آسانی ہو اس کے علاوہ آپ کے جو پورے ای میل کے کنٹینٹ کا جو ٹیم ہے وہ مطلب اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ جو پوٹینشل کسٹومر ہیں ان کا ٹرسٹ وین کر سکے کیونکہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے یا جو ای کومر سے تو اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کسٹومر کا اس پہ اعتماد انٹرپینیور پر یا جو سپلائر ہوتا ہے جو پروڈیوسر ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ای میل ای میل جو ہے وہ اس کے جو کنٹینٹ ہے وہ کیرفولی ڈرافٹڈ ہو اس کے علاوہ آپ اپنے ای میل کا فارمیٹ جو ہے یہ بھی توڑا سا فینسی رکھے اور اچھے سی ٹیمپلیٹ کا استعمال کرے آڈیو ویڈیوز وغیرہ کا بھی استعمال کرے تاکہ پوٹینشل کسٹومر نہ صرف آپ کے ای میل کی طرف اٹریکٹ ہو بلکہ وہ اس کو پورا دے کے اور اس میں اس کو وہ انٹرس برقرار رہے آپ اپنی ای میل جو بیجتے ہیں اس میں تمام جو متعلق کا لنک سے وہ آپ اس ای میل میں ہی پروائیڈ کرے فور اگزامپل اگر آپ کا یہ مقصد ہو کہ آپ کی چینل پیج یا ویب سائٹ کی سبسکرپشن بڑھے اور آپ نے سبسکرپشن کے لیے یہ ای میل کیا ہے تو اس کی لیے پھر آپ یہ کرے کہ جو سبسکرپشن کا لنک ہے وہ اس میں پروائیڈ کرے تاکہ جسی پوٹینشل کسٹومر اس پہ کلک کرے تو وہ فوراں سائن اپ کے پیج بھی جائے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ای میل سے آپ اپنے پروڈکٹ کی سیل کو بڑھائے تو پھر آپ کا جو آرڈر فارم کا لنک ہے وہ آپ اپنی ای میل میں ضرور دے دیں تاکہ جسی پوٹینشل کسٹومر اس لنک پہ کلک کرے تو وہ آرڈر فارم پہ جائے اور متعلق انفارمیشن پل کر کے وہ اپنا آرڈر آسانی سے پلیس کر سکیں تو اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کھولڈ کالنگ کھولڈ کالنگ سے کیا مراد ہے کھولڈ کالنگ بھی ایک مارکٹنگ ٹکنیک ہے جس میں ایک سیلر اپنے پوٹینشل کسٹومر سے ٹیلی فون کال یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے رابطے میں رہتا ہے اور اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس مختلف طرح کے پوٹینشل کسٹومر کے کانٹیک ڈیٹیل اویلیبل ہو یہ کانٹیک ڈیٹیل ہم میگا ڈیپرٹمنٹل سٹور سیلز ایجنٹ ڈسٹریبیشن آوٹلیٹس انڈسٹریل یونٹ سوشل میڈیا نیٹورکنگ ویب سائٹ اور ایمیل ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے اور ہم جب بھی یہ انفرمیشن حاصل کرتے تو ضروری ہے کہ ہم وہ ان پیرامیٹر کو مد نظر رکھ کر وہ یہ انفرمیشن کمپائل کرے ان انفرمیشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے نیم پوسٹل ایمیل ایڈریسز پروفیشن منتلی انکم منتلی انکم اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کسٹومر کی ڈیمانڈ پاور کو ایسس کر سکے اور ان کے فریفرنسز کے بارے میں تو ان سب چیزوں کے بارے میں پھر ہمارے پاس انفرمیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جب ہمارے پاس یہ انفرمیشن آ جاتی ہے تو پھر اگلا مرحل ہوتا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشل کسٹومر کو کال کرے لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آپ کبھی نماز کے ٹائم پہ کال نہ کرے کیونکہ نماز کے ٹائم پہ جب بندہ مسجد میں ہوتا ہے کوئی کال آتی ہے میسے جاتا ہے تو بندہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور اس کو اچھا نہیں لگتا اس کے علاوہ آپ دس بجے اور پانچ بجے کی درمیان کال کرے اس کے نئے اس سے پہلے اور نئے اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے اور بات کا جو ٹائم ہے وہ پوٹینشل کسٹومر اپنا پرائیوٹ ٹائم سمجھتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس کو وہ اس سے وہ افنڈ ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ ایک بار کال کرتے ہیں اور آپ کا کال ریسیو نہیں ہوتا تو پھر دوسری دفعہ کال کرنے میں کم اس کم ایک گھنٹے کا ٹائم لے ایسا نو کہ ایک بار وہ کال ریسیو نہیں کرے اور پھر آپ فوراں وہ کرے جب آپ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو اچھے اور پولائٹ ورڈز میں دعا سلام کرے پھر اپنا انٹروڈکشن کرائے کہ آپ کون ہیں آپ کی کیا ڈیزگنیشن ہے اور آپ کس کمپنی سے بات کر رہے اور مطلب کس پروڈک کے متعلق بات کرنا چاہتے پھر آپ پوٹنچل کسٹمر سے پوچھے جس سے آپ کی کال پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کے پاس بات کرنے کا وقت ہے اگر وہ ہاں میں جواب دیتے تو پھر آپ اپنے پروڈکٹ کو انٹروڈیوز کریں اس کو اپنے پروڈکٹ کی مختلف فیچرز اور اس کی یوٹیلیٹی کے بارے میں بتائیں اور اگر پوٹنچل کسٹمر کوئی انٹریسٹ شو کرتا ہو تو پھر آپ ان کو مختلف آفرز کے بارے میں بھی بتائیں اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ یہ آفر کس طرح اویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ جو پوٹنچل کسٹمر جو بھی کوئیری کرے تو آپ اس کا ٹائملی اور ٹائملی اور ایک کیوریٹ جواب دے سکے اور اس کی تسلی کے مطابق اور اس کے ٹرسٹ کو ون کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے پروڈکٹ کے متعلق ایک براؤچر بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کو لگے کہ جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کے پروڈکٹ میں انٹریسٹڈ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ان کو وہ براؤچر پاروٹ کرے اور اس براؤچر میں آپ کے پروڈکٹ کے متعلق تمام انفارمیشن یعنی اس کی ڈسکرپشن اس کی یوٹیلیٹی اس کا میتڈ آف یوز ایکسچینج پولیسی یا ریٹرن پولیسی یا ورنٹی اس کے علاوہ باقی جو بھی انفارمیشن یعنی پرائس وغیرہ تو وہ آپ براؤچر میں شامل کرے اور سب سے امپورٹن اگر آپ کے پاس کچھ آفرز ہے پوٹینچل کسٹومر کے لیے تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ طریقے بھی آپ بتائے کہ پھر وہ آفر وہ کس طرح آویل کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر ای میل کے تو یہ براؤچر ان کو فارورڈ کرے یا ورسیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ مطلب یہ کہ ان دونوں کانسپت کو یعنی کولڈ کالنگ اور مارکٹنگ تو ای میل رپورٹ کو سمجھ گئے ہوں گے تینک یو ویری مچ